سیشن جج سبی جان محمد گوھر اور سیول جج سبی محمد علی کاکڑ کو پچیس فروری کو اس وقت اغواہ کیا گیا جب وہ ڈیرہ مرجمالی سے ایک تقریب میں شرکت کے بعد کوئٹہ کے جانب آ رہے تھے ججس کے اغواہ کے بعد وقلہ سمیت صوبے کے نہ صرف سیاسی جماعتوں نے ان واقعات کا سختی سے نوٹس لیا بلکہ چیف جسٹس بلوشتان ہائی کورٹ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ججس کی بازیابی کے لیے اہم کردار آدھا کیا جب وہ نتیجے نہیں نکلی اس لیے پھر میں مجھے مجبور ہوا کہ میں جاؤں مجھے آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ نہ جائیں خطرہ ہے دوسرے دوستوں نے بھی کہا تھا اور کورٹس نے بھی کہا تھا کہ نہ جائیں میں نے کہا جہاں انصاف کی کمی ہے تو وہاں تو زیادہ جانے کی ضرورت ہے وقلہ برادری نے ججس کی بازیابی کو خوشائن قرار دیا ہے لیکن انہوں نے چار وقلہ کی بازیابی کا بھی فوری طور پر مطالبہ کیا ہے جو تاحال اغواکاروں کی تحویل میں ہیں صبح میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال نہ صرف وقلہ کے لیے باعث تشویش ہے بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی اس حوالے سے مشترکہ لاحے عمل اختیار کیا ہے جس پر عمل درامت صبح بھر میں بارہ مارچ کو شیٹر ڈاؤن ہرتال سے شروع کیا جائے گا ججس کی بازیابی یقینا خوشائند اقتام ہے لیکن صبح کے تین وقلہ سمیت درجوں اور افراد اس وقت اغواکاروں کی تحویل میں ہیں جن کی بازیابی کے لیے بھی حکومت کو کوشن کرنی چاہیے کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ عرفان سعید دنیا نیوز کوئٹا